عوام کے لیے خوشخبری اوگران پیٹرولیوم اسنوات کے قیمتوں میں گیارہ روپے تک کمی کی سمری وزارت پیٹرولیوم کو بھیجوا دی پیٹرول سات روپے چھ پیسے اور مٹی کا تیل گیارہ روپے اٹھاسی پیسے لائٹ ڈیزل نو روپے سنتیس پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ پیسے مہنگا کرنے کی سفارش احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری چاری کر دی جبکہ عاصف زرداری کو آج حاضری سے استثناء مل گیا گیارہ جن کو طلب نیب کی جانب سے یوسف رضا گلانی اور عبدالغنی مجید کو گرفتار کرنے کی استعداد مسترد یوسف رضا گلانی کہتے ہیں منی لانڈرنگ سے تعلق ہے نہ کبھی غیر قانونی کام کیا نیب زدہ نہیں نیب زدہ ہوں وزیراعظم کچھ صحبوں کا نہیں پورے ملک کا ہوتا ہے بطور سپیکر اور وزیراعظم ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا وفاقی حکومن نے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر اکتیس مئی کے بعد لاکڈاؤن کی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے وزیراعظم مران خان اجلاس کی صدارت کریں گے جبکہ وفاقی وزراء وزراء اعلیٰ اور متلکہ حکام شریک ہوں گے اجلاس میں اسکری حکام اور انڈی ایم اے کے ماہرین بریفنگ دیں گے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں اس سے پہلے والا لاکڈاؤن شڈیول بحال کر دیا گیا دونوں صبحوں میں آر سے اتوار تک بازار بند رہیں گے پھر سے جمعہ راہ صبح نو سے شام پانچ بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی عوام کے لیے خوشخبری محکمہ ریلوے کا اکتیس مئی کے بعد بھی ایڈوانس بوکنگ جاری رکھنے کا فیصلہ لاکڈاؤن کے دوران چلائی جانے والی پندرہ ٹرینوں کی ایڈوانس بوکنگ جاری رہے گی ٹرینوں کی ٹکٹوں کی بوکنگ آفیسز صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے نوٹیفکیشن بھی جاری چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آ گیا جس کے بعد وہ آئیسولیشن میں چلے گئے ترجمان کے مطابق چیف جسٹس گھر سے اہم عدالتی امور سر انجام دے رہی ہیں اور ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں سکت لوگڈان کی طرف جانے کا کوئی فوری ارادہ نہیں ہے ملک میں مواشی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ضرورت سے متعلق حکومت یا وزیراعظم کے ذہن میں کوئی کنفیوجن نہیں پاکستان میں کرونا سے مزید ستاون مریضوں کا انتقال تعداد ایک ہزار تین سو سترہ ہو گئی مزید دو ہزار چھ سو چھتیس افراد میں وائرس کی تشخیص مریضوں کی تعداد چونسٹھ ہزار اٹھائیس تک جا پہنچی سندھ میں تین سو چھانویں پنجاب میں چار سو دس خیبر پختونخواہ میں چار سو بتیس بلوچستان میں تین تالیس گلکت بلکتستان میں نو آزاد کشمیر میں پانچ اور سلام آباد میں بائیس مریضوں کا انتقال کرونا دنیا بھر میں تین لاکھ باسٹھ ہزار انسانی جانی نکل گیا مریضوں کی تعداد انسٹھ لاکھ پانچ ہزار سے تجابوز امریکہ میں ایک لاکھ تین ہزار برطانیہ میں سنتیس ہزار آٹھ سو سنتیس اٹلی میں تین تینتیس ہزار اکسو بیالیس سپین میں ستائیس ہزار اکسو انیس فرانس میں اٹھائیس ہزار چھ سو باسٹھ بھارت میں چار ہزار سانسو گیارہ اور برازیل میں چھپیس ہزار چار سو چون سٹم وار صدرال پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن کاشو مرزا نے حکومت سے یکم جون سے سکول کھولنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں دھائی کروڑ بچے پہلے ہی سکولوں سے باہر ہیں پانچ کروڑ وبا کی وجہ سے گھر میں ہیں پندرہ لاکھ ٹیچر سکولوں کے لاکڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے حکومت ہمارے ساتھ ایسو بیس پر مذاکرات کرے اگر سکول نہیں کھولنے تو اساتھزہ کو تنخواہیں دیں کراچی میں تیارہ حاصل کی تحقیقات چوتھے روز بھی جھاری فرانسیسی ٹیم کا ایک بار پھر جائے حادثہ کا دورہ ساتھ روزباد پچاس میں یہ تین برسہ کے حوالے کر دی گئیں تیارہ حادثہ کے اس شہدہ کے لواحی کین کو معافضے کی اداعی کی شروع کر دی گئی پہلے مرحلے میں چھتیس افراد کو معافضہ ادا کر دیا گیا ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ چھتیس افراد کو دس لاکھ فیکس معافضہ ادا کر دیا گیا ہے بقیہ مسافروں کے برسہ کو بھی ایک دو دن میں معافضہ ادا کر دیا جائے گا سعودی حکومت کا عمرہ اور زیارت پر بابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ محبولات زندگی بحال کر رہی ہیں عالمی صدہ پر صورتحال بہتر ہونے پر مزید فیصلے کیے جائیں گے اقوام مدہدہ کی امن فوج کا عالمی دین آج منیا جا رہا ہے امن مشن میں پاکستان کا مثالی گردار دو لاکھ سے زائد جوانوں اور افسروں نے امن مشن میں حصہ لیا چوبیس افسران اور ایک سو ستاون جوان شہید ہوئے پاکستان میں امن مشنز میں خواتین کو بھیجنے کا اوالا مباہد ملک ہے پاکستان یو این او چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے کامجاری رکھے گا اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس کا عظم مستحکم رہے گا پاکستان بہادر امن فورسز کی قربانیوں کے جذبے کی یاد مناتا ہے امن کے پائمبر دنیا میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں امن فورسز کے عالمی دن پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ کا پیغام نوروے میں بھنسے پاکستانی شہریوں کو وطن واپس سلانے کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پرواز اسلام آباز سے روانہ قومی ارلائن پاکستانیوں کو لے کر رات کو واپس پہنچے گی لوگ ڈاؤن میں پیسے عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں یونٹ میں دو روپے تک اضافہ متوقع عوام پر ایک سو باسٹھ عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نیابرا فیصلہ تین جن کو کرے گا وفاقی بجٹ بارہ جون کو پیش کیا جائے گا کرونا وائرس کے باعث تمام اہداف کم رکھنے کا فیصلہ حجم میں دس فیصد اضافے کی تجویز عالمی مالیاتی ادارے سمیت دیگر اداروں کو اعتماد ملیا جائے گا قومی ٹیم کے بولنگ کوچ اور سابق فاس بولر وخاری یونس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایک بار پھر حیک ہو گیا دل برداشتہ ہو کر سوشل میڈیا ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا حیکر نے نازیبہ ویڈیو لائک کی مجھے اپنی فیملی زیادہ عزیز ہے آئندہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کروں گا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب کب ہوگا آئی سی سی کے اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا دس جون کے اجلاس میں دوبارہ غور کیا جائے گا آئی سی سی ارکان کا کرکٹ بورڈ سے مشاور جاری رکھنے کا فیصلہ امریکی صدر ڈولرنڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کو ضابطہ اخلاق کا پابند کرنے سے متعلق صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیئے امریکی صدر کی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کو بند کرنے کی دھمکی سوشل میڈیا کی اجارہ داری کو ختم کریں گے اور محکمہ موسمیات کی پنجاب اور سندھ میں آج سے مصلہ دھار بارشوں کی بیشگوئی اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بارش سے موسم خوشکوار پنجاب کے مختلف علاقوں میں اگلے پانچ روز تک بادل برسیں گے شمال مشرطی ملوچستان میں بھی بارشوں کا امکان